دیش کے عورتھک رازدھانی ممبئی میں کرونا کی ویکسین لگوانے والوں کی سنخیہ دہیسر پروک کے جمبو کوویڈ سینٹر کے باہر عمرتی جا رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ سنخیہ ورشت ناغریکو کی ہے ویسے ویکسین لگوانے کے لیے بزرگوں میں بھاری اتصاہ دکھ رہا ہے لیکن دہیسر کوویڈ سینٹر کے باہر اکٹھا ہوئے ورشت ناغریکو میں کب نیراشہ فیل گئی جب انہیں یہ کہا گیا کہ ان کا ویکسینیشن نہیں ہو پائے گا دراصل کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ٹیکہ انہی لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کا انڈروائیڈ فون کے معدیم سے ریجسٹریشن ہوا ہے لیکن دہیسر کے اس کوویڈ سینٹر کے باہر موجود ورشت ناغریکو کا ریجسٹریشن اس کے لیے نہیں ہو پایا کیونکہ ان کے پاس انڈروائیڈ موبائی فون نہیں ہے یہ وہ سینئر سیٹیجن ہے جو دور دراج کے علاقوں سے یہاں آتے ہیں ان کے گھر پر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں نہیں ان کے پاس انڈروائیڈ فون ان ٹوائٹی فور ڈیوز سموہ داتا جب ان سے بات کرنے کی کوسس کی تو ان کی اداسی کا حال ان سے جاننا چاہا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے گھر پر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اپنے گھر کا کام کاج نپٹانے کے بعد جب یہ ویکسن سینٹر پر پہنچتی ہیں تو انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے اسی بیچ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے مومبئی پردیس ادھیکش رمیز گائکوار کو جب ان کی پریشانیوں کا پتا چلا تو وہ تدکال موقع پر پہنچے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مہانگر پالکہ کے آیوکت اکبال سنگھ چہل کو پتر لکھ کر مانگ کی ہے کہ سبھی ویکسن سینٹر پر ویکسن ریجسٹریشن کا بقاعدہ کاؤنٹر کھولا جائے تاکہ یہاں پہنچنے والے ورشت ناغری کو اور بینہ جانکاری والے لوگوں کو اس سنکٹکال میں رہت مل سکے تین چار بار آ گئی پہلے تو پہلے رسی میں آدھار کارڈ سے دیا پھر دوسری میں دو تین بار آئی تو بولتا ہے ابھی یہ کراؤں موبائل میں کراؤں میرے کو تو آتا ہی نہیں بولنے کو بھی نہیں آتا ہے میرا عمر چیتیو تیرسال کا ہے گڑی گڑی او لوگ آئیسا کرتا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اندر جانے ہی نہیں دیتا ہے کیا کرنے کا بھی گھر میں اکیل آئے لڑکا لوگ با رہے اور لڑکی لوگ سوسورال میں کیا کرنے کا ہی ہم لوگ ادھر آیا کے دور دور سے آتے ہیں اور ادھر نہیں جانے دیتا ہے اندر فرس ریکسنگ لگانے کو اور ابھی آتا ہوں تو ابھی نہ بول رہا ہے کہ آپ ریجسٹریشن کراؤں یہ کراؤں اون لائن پہ جاؤں اون لائن پہ اوٹی پہ آتا ہے مگر کوئی جواب بھی نہیں آتا ہے کہ کونسی تاریخ کو کیا آنے گا کدھر آنے گا یہ لوگ برابر جواب بھی نہیں دیتے اور ہم جائے کہ ہم سینئر سیٹیزن جائے گا یہاں سے یہاں کہاں جائے ہم کو ایک جگہ بتاؤ کہ یہاں پہ ایک جگہ پہ ہی لگے گا تو ہم وہاں پہ جا کے ہم کر رہے ہیں پھر ہم ہمارا پورا کام کا چھوڑ کے پھر ہم اس کے پیچھے ہی گھویں رکھیں نہیں میں کہتا ہوں کہ مہارش کی جو سرکار ہے اور مہانگر پالی کا ہے یہ ان کو ہم بول بول کہ ہم پھر بھی ویرودی پکشے کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے وانو وار مانگ کی ہے اب یہ دیکھو آپ کے سامنے جو سینئر سیٹیزن کھڑے صبح سے لے کہ ابھی تک وہ آئی تھے ہمارے آپیس میں آئے تھے ان لوگ کہ بولے کہ ہم سیکنڈ ڈوس لیا ہے لیکن سیکنڈ ڈوس کا ریشٹیشن نہیں ہو رہا ہے تو میں مہانگر پالی کا سے اور مہارش سرکار سے بنتی کرتا ہوں جس کو سیکنڈ ڈوس کی ڈوس کی ضرورت ہے جس نے ریشٹیشن پہلے ایک ڈوس لیتے ہوئے کیا ہوا ہے دوسرا ڈوس دینے کے لیے ان کو ریشٹیشن کی کیا ضرورت ہے تو وہ ہی ریشٹیشن کے اوپر دوسرا ڈوس ملنا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ مان یہ جہاں کورونا یہ سینٹر ہے یہاں کا اس کے بغل میں ایک اچھا خاصا سوسج ایک ریشٹیشن آفیس انہوں نے ڈالنا چاہیے کہ جسینئر سیٹیزن کی وہاں بیوستہ ہو جائے اب ان کے پاس انڈرویڈ نمبر موبائل نہیں ہے